موسیقی ہلو رموشکار آداب سچلکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روپر گئی اس وقت دیش میں ملائم سنگھ یادو جی کو یاد کیا جا رہا ہے ان کے انتقال کے بعد ان کے موت کے بعد ایک ایسا ماحول ہے جس میں سبھی پارٹیوں کے بڑے نیتا سیفہ ہی پہنچے اور جو جہاں پہنچ سکا انہوں نے اپنا ریسپیکٹ اپنی شردہ پیش کی اور اتر پردیش کے چیف منسٹر سے لے کر کے دیفنس منسٹر راجناس سنگھ جی بی جے پی سے اور ہر ہر پارٹی کے لوگ وہاں پہنچے کئی اسٹیٹس کے چیف منسٹر سے بھی پہنچے یہ ایک انسان تھا یا ایک نظریہ یہ اپنے آپ میں کسی کے جانے کے بعد زیادہ محسوس ہوتا ہے نیتا جی نے ملک کی سیاست کو ایک نیا رخ دیا کس طرف لے کر کے چلے کیا کچھ ان کی سوچ تھی کیوں ان سے لوگ جڑے اور کیوں ان کے جانے کے بعد بھی ہر پارٹی کے لوگ ان کو ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج خاص مہمان ہے سماجوادی پارٹی کے نیشنل سپوکس پرسن امیق جامعی صاحب جو لکھنوں میں ہیں اور انہوں نے ہماری درخواست کو قبول کیا اس لیے میں نے سوچا کہ انہوں نے بہت نزدیک سے دیکھا ہے نیتا جی کو اور وہ پارٹی کے سپوکس پرسن بھی ہیں وہ بہت بہتر بتا سکیں گے صیفہی میں بھی تھے ان کے آخری رسوم میں اور اس سے پہلے بھی وہ مسلسل جڑے ہوئے تھے اکیلے شیادو جی کے بھی کافی نزدیک ہیں اور پارٹی کو اچھی طرح جانتے ہیں نظریہ کو اچھی طرح جانتے ہیں امیق جامعی صاحب ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے وقت دیا آپ یہ بتائیے کہ نیتا جی کے جانے کے بعد لکھنوں میں اتر پردیش میں دیش میں جو کچھ ماحول بنا ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں اور یہ کیا سیاست کا کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہے کیا اس کے بعد اپوزیشن میں کوئی اور طاقت اور مضبوطی آ سکتی ہے کیا کچھ ہے خاص طور پر آپ کس طرح سے دیکھیں سب سے پہلے تو ہم سب اس دیش کے یوہ شاتر سب ہی لوگ جو ہیں نیتا جی کو خراج اقیدت شدہنجلی پیش کرتے ہوئے کل ہم نے جو سیفائی میں دیکھا گاؤں گاؤں سے اتر پردیش کے اتر مجدور مہلائیں ہجاروں ہجار کی سنکھیا میں ہتوں کی میر سے ہوتے ہوئے پیدل کئی کلومیٹر پہنچ کے عورتیں سب پہنچیں تھیں اور سیفائی کیا پورے اتر پردیش کی آنکھیں نم ہیں نیتا جی سے جو ساتھ تھے ان کی زندگی میں تو ایک بہت بڑا جیسے آسمان ٹوٹ پڑا ہو ایون جو وپکش میں بھی تھے ہم نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں میں بھی ایک بہت نمی اور ان کے لیے آنسو دیکھے گئے کازمی صاحب یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ اس دیش کی راجنیتی میں پارٹی سے اوپر اٹھ کر آپ کوئی وچار دھارہ کو برانے کا کام کرتے ہیں آپ کوئی دیش برانے کا کام کرتے ہیں تو نیتا جی کا جانا صرف سماجبادی پریوار کے لیے نہیں صرف اتر پر دیش کی لوگوں کے لیے نہیں اس دیش کے لیے سماجبادی وچار دھارہ کا یہ ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ مانا جا رہا ہے جب ہم نے اس دیش کے ایک بہت عظیم نیتا کو ہم نے کھو دیا ہے طیفہی جانے کے بعد جو ہم سب نے پین آنکھوں سے دیکھا کئی کلومیٹر تک پیڈل کھیت میڑیوں سے بارش میں عورتیں بوڑھے بچے جنہوں نے کبھی ان کو اپنے زمانے میں دیکھا تھا وہ سب شدانجری دینے کے لیے انہیں اپنی نم آنکھوں سے کل وہ جو ہے سب لوگ وہاں پہ پہنچے تھے بے شک مانی اخلی شادو جی کے لیے ایک والد کا کھونا میرے بھی والد نہیں رہے تو میں سمجھتا ہوں کیوں ایک والد کے کھونے کا درد کیا ہو سکتا ہے ہم سب لوگ مانی اخلی شادو جی کے ساتھ بہت سارے لوگ جو نیتا جی کو جانتے تھے جو اخلی شادو جی کو جانتے تھے وہ سب لوگ ان کے ساتھ کھرے اب سوال یہ ہے کہ ہم اس جانے کو اس ٹرننگ پوائنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے ہم لوگ نیتا جی سے مانی نیتا ملائم سنگھ یادو جی سے دو ہزار سولہ کے آخر میں ودھوت طریقے سے جڑے لیکن سولہ سے بھی پہلے چھات آندولنوں میں اور وامپنتھی آندولن میں جن لیڈرز کی عزت سمان پورے دیش میں ہم لوگوں کے نگاہوں میں تھا یا جن کے اس انگیش کی پورا اتحاس ٹیکلزم کو ڈیفنڈ کرنے کا اس کو مضبوط کرنے کا جو پریاس کرنے کے بطور جو جس نیتا کا نام ہم لوگ جانتے تھے وہ یہ جانتے تھے کہ اتر پردیش میں مانی ملائم تھی یادو جی نے ایک ایسی زندگی اپنی گزاری راجنیتک زندگی سمجھوادی وچان دھارا کے ساتھ کہ پہلی بات تو انہوں نے منڈل کمیشن کے دور سے اور پہلے توشلس پارٹی سے ان کا سمجھوادی آندول میں جڑا ہوا لوہیہ جی سے جڑے جی پی مومنٹ کا وہ حصہ رہے اور اس کے بعد ایک جو ٹرانسفورمیشن اتر پردیش میں راجنہ رائن سنگھ جی کا اور چودی چرن سنگھ صاحب کا تھا اس کا نیتت کرتے ہوئے ایک گاؤں کے مڑی میں سے آئے ہوئے کسان پریوار کے آئے ہوئے ایک نوجوان نے پتر پردیش کی پہلی مطلب مکمنٹی کی گردی سوالی اور زندگی میں جو بات ان کے بارے میں خوبیوں کے بطور ہم یہی بات کریں گے کہ کمیونس پارٹیاں مانی لالویادو جی اور مانی ملائم سنگھ نیتا جی یہ تین بھارت میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی بی جے پی کے ساتھ اتر پردیش میں یا دیش میں کسی بھی سمجھوتے میں ان کے ساتھ الائنس میں سرکار نہیں بنائی گئے نیتا جی نے تو اتر پردیش میں کبھی بھی باتی انتر پارٹی کے ساتھ یا ان فاشیس فورسز کے ساتھ کوئی سمجھوتا کوئی ایڈیسمنٹ انہوں نے نہیں کیا اس لیے یہ مانا جاتا ہے کہ جو ان کی سیکلوزم کی جو پوری ایک اقبال ہے جن لوگوں سے بلند ہوتا تھا لکتانترک شکتیوں کا جو اقبال بلند ہوتا تھا تماجی انصاف کی جو لڑائی تھی ونڈل کمیشن اتر پردیش میں لاغو ہوا اور آپ جانتے ہیں کہ اس دیش کے بہت گریب کسان دلیت پچھڑے مسلمانوں کو جو ہے راجلیت کے اندر برابری کا جو سمان اور عزت دینے کا کام جو شروعات ہوا وہ مانی نیتا جی کے سمانے میں ہوا تو ایک تو یہ ہے کہ سماجبادی وچاردھارہ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ دوسرا یہ ہے کہ جو ایک سیکلر سیکلر ریجیم تھی مانی نیتا جی کے رہنے میں جو سیکلوزم کے لئے جو ان کا کومیٹمنٹ تھا وہ اب اس دیش میں کون لے کے چلے گا کون اس کندے کو اس بوجھ کو اس ذمہ داری کو اٹھائے گا کازمی بھائی میں صحیح بات بتاؤں تو مجھے یہ بات ابھی سوائے میں نہیں آرہی تیسری بات یہ ہے کہ بالخصوص جب ہم مشش کر مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو چاہے وہ کانگرس کا اتحاس ہو مولانا ابو القرآن آزاد جی کے جانے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کازمی صاحب اگر ہم اپنی نرازگیوں کو کسی چھوٹے مٹی اختلافات کو دور کر دیں مانی آزم خان صاحب اور نیتا جی کے ساتھ تو بھارت میں مانی آزم خان صاحب پہلے اور محس سے آخری لیڈر ہیں کہ نیتا جی نے یا سمجھوادی پارٹی نے جن کے ساتھ پاور کو شیئر کیا ایک ہوتا ہے شیئر ہولڈر ایک ہوتا ہے کہ ہماری پارٹی ہے تو آپ بھی ایک سمجھ کے نیتا ہیں لیکن مانی آزم خان صاحب کو جس طرح سے نیتا جی نے پہلے دن سے لے کر آج تک اس سرکار میں مسلمانوں کو جس طرح سے شیئر ہولڈنگ دی گئی مجھے اس بات پہ بھی شک ہے آدمی صاحب مجھے سچ بات کہنے میں کوئی دقت نہیں ہے کہ آنے والے ہندوستان میں اب یہ شاید دوبارہ بہت مشکل سے ہوا ہے تو غریبوں نے کسانوں نے دلتوں نے پچھڑوں نے مسلمانوں نے اپنا ایک ایسا رہنما کھو دیا ہے وہ رہنما جو ایک ایک کر کے پورے اکتر پردیش کے زلوار لوگوں کے نام جانتا تھا جو یہ جانتا تھا کہ فلاں کا بیٹا جو میرے یہاں کبھی پارٹی میں تھا وہ کہاں پڑھائی کر رہا ہے تو یہ ایک ایسا لاؤس ہے کازمی صاحب بھارت کی راجتی کے لیے اتر پردیش کی راجتی کے لیے ابل خصور جو ہاشیہ کا سماج ہے ہم سب کا سماج ہے اتر پردیش میں ہر کوئی یہ ایسا محسوس کر رہا ہے کہ جیسے انہوں نے اپنا پتا کھو دیا ہو یہ محسوس اسی لیے کر رہے ہیں لوگ کیونکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کوئی دوسرا نیتاجی جیسا انسان نہیں ہونے والا ہے اب آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ابھی اکھیلے شیادو جی اپنے فادر کے اور نیتاجی کے نظریات پر اب آگے کتنا کچھ مضبوطی سے چلنے کی حالت میں ہیں وہ ان کو آپ نزدیک سے جانتے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ کسی طرح سے ایک میٹن پوائنٹ بن سکتے ہیں اس نظریے کی جس نظریے کے لیے آپ نے یہ بتایا کہ غریبوں کسانوں دلیتوں مسلمانوں ان سب کے ہمدرد نیتاجی چلے گئے کیا اکھیلے شیادو جی اس کو چلانے میں آگے بڑھانے میں کچھ آپ کو آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں جب ہم ہمارے جب ہم شہید آدم بغت سنگھ کو یاد کرتے ہیں جب ہم کسی اور بڑے اشواہ اللہ خان کو یاد کرتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں بغت سنگھ تیرے سپنوں کو ہم منزل تک پہنچائیں گے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک ویراثت پیدا کری مانی نیتا جی نے جو ویراثت انہوں نے مانی اکھلیش شادو جی کے ہاتھ میں دیئے اگر ان کے پچنوں پر جیسی ویراثت شادو جی کا کام نہیں ہے کہ وہی ان کے پچنوں پر چلیں اتر پردیش کا ایک ایک سماجبادی پارٹی کا ورکر اگر نیتا جی کے سپنوں کو ان کے وشاردھارا کو ان کے کمیٹمنٹ کو تتہ سے تکرانے کا جو ان کا پورا ہنر تھا اگر یہ ہوتا ہے تو ہم مانیں گے کہ صحیح معنیوں میں ایک یہ سچی شدہنجلی مانی نیتا جی کو چاہے مانی اکھلیش شادو جی ہوں یا ہمارے جیسے چھوٹے سی ورکر یہ اسی دن ہوگی جب ان کے سپنوں پر ہم اس پارٹی کو کھڑا کریں بے شک نیتا جی کے زمانے کے جو لوگ تھے بہت بڑے لوگ ہیں پوری پارٹی میں ایک سے ایک ورش نیتا ہیں تو یہ ایک امتحان کی گھڑی میرے نیتا اکھلیش شادو جی کی طرف سے ہے لیکن ان میں وہ ساری خوبیاں ہیں ان سارے بڑے بڑے لوگوں کی عزت کرنا ان کو جگہ دینا ان کی باتوں پہ چلنا ان کی ڈاٹ سننا تو اگر یہ پوری سماجوادیوں ورکروں کہ اگر ہم سب کی طاقت مضبوط رہے تو میں یہ مانتا ہوں کہ ماننے اکھلیش شادو جی اس پوری وراثت کو وہ لڑ پائیں گے اور وہ ساری خوبیاں جو نیتا جی میں تھیں بے شک دیکھیں نیتا جی ہوں یا اگر آپ جی پی کو اٹھا لیجے یا آپ لویا کو اٹھا لیجے یہ ایک الگ زمانے کے بنے ہوئے لوگ ہیں اب جیسے اندولن کے بڑے سے بڑے نیتا ملانتی یادو جی نکلے تو ہم لوگوں نے وہ دن نہیں دیکھا ہم لوگوں کو اس وراثت نے وہ سب کچھ دے دیا جس سے ہم ڈپرائیوز تھے کوئی کمی نہیں تھی آج وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو زمانے میں نیتا جی ہوں مترسین یادو جی ہوں یا بڑے سے بڑے جو اتحاس میں جو لوگ ہیں جن لوگوں نے وہ تکلیفیں کانٹی ہیں تو وہ تکلیف ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھی ہے لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ اگلی آنے والی پیڈھی کو دوبارہ کیونکہ اس دیش میں جو جاتی والی طاقتیں ہیں رسس ہے بی جے پی ہے وہ دوبارہ وہ دن ان کو نہ دیکھنا پڑے ہیں ہمیں پورا فرصہ ہے کہ مانینے اکلے شاہدو جی اس کو دوبارہ سے وہ لڑ پائیں گے اب جس طرح سے ملک میں حالات دن بہ دن خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں خاص طور پر بی جے پی اور رسس کے لوگ جس طرح سے نفرت پھیلانے کا کام کر رہے ہیں اور ابھی دو دن پہلے دلی میں ایک بی جے پی کے ایم پی صاحب نے تو مسلمانوں کے بائیکاٹ کی بات کر دی پرویش ورما جی نے اور اس سے پہلے ایک واقعہ گجرات میں ہوا کہ گربہ میں حملے کے آرو پی چار یا پانچ مسلمان لڑکوں کو پولیس کھمبے سے باندھ کر کے پٹائی کرتی ہے اور مسلسل اور دوسری طرف وہ مسلمان کچھ مسلمان جا کر کے ملتے بھی ہیں آر ایس ایس پرموک سے ایسے وقت میں جبکہ مسلسل پریشر بڑھتا جا رہا ہے نفرت بڑھتی جا رہی ہے ایسے وقت میں نیتا جی کا جانا کیا اس کے بعد اب اگر اتر پردیش میں تبدیلی آتی ہے تو پورے دیش میں تبدیلی کی امید کی جاتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اتر پردیش میں کوئی تبدیلی کا راستہ بنے گا کیا کچھ ہے چونکہ پورے ملک کے خاص طور پر مسلمان اور مائنورٹیز جنرلی اور دلد سب اپنے آپ کو بہت ہی تناو میں ٹینشن میں دباؤ میں محسوس کر رہے ہیں امید اتر پردیش سے لوگ کر سکتے ہیں کہ اگر وہاں تبدیلی آتی ہے تو شاید دیش میں تبدیلی آئے اب آپ کو کیا لگتا ہے دیکھیں ایک بات سمجھئے کبھی بھی کسی بات کا جواب نفرت نہیں ہو سکتا ہے بی جی پی آر ایس ایس کے لوگ ان کے جو ممبرہ پارلمنٹ ہیں جس طرح سے پورا انہوں نے نفرت کا ماحول اس ملک میں بنایا ہے یا دلی کے جو یہ پرویش ورما ہے پرویش whatever کیا نام اس کا یہ جو ان کے والد کبھی بھی وچار دھارہ ایسا نہیں تھا جس طرح کی باتیں یہ کرتے ہیں ان کے والد ساہیہ سنگھ صاحب بہت شریف لوگوں میں سے رہے اور انہوں نے کبھی بھی وشیش کر مسلمانوں کے ساتھ کوئی دویش نفرت کی رانتی نہیں کی مجھے نہیں معلوم ہے کہ پرویش ورما ایسی حرکت کیوں کر رہا ہے بھارت کا یوہ اس بات کو بلکل ناپسند کرتا ہے کہ آپ کسی کو دلت ہونے کے ناتے کسی کو پچھڑا ہونے کے ناتے کسی کو مسلمان ہونے کے ناتے اس طرح سے نفرت دویش کا جو محول ہے اور جنتہ جواب دے گی آپ دیکھیں گے یہ پرویش ورما دوزار چوبیس میں ہارے ہیں یہ بھارت کے لوگ کس اپنا نہیں ہے بھارت کے لوگ چاہتے ہیں شکشہ نوکری روزگار شانتی وکاس جو سرکار نہیں کر پا رہی ہے یہ آج ہو رہا ہے اتر پردیش میں کیونکہ ہم دوزار بائیس میں تو ہم جیس چکے تھے میری اگر سماجبادی پارٹی کے ایٹی نائن نبی ایسی سیٹیں ہیں جہاں ہم دو سو چار سو پانچ سو ہجار روٹوں سے ہم آ رہے ہیں تو آپ ایک سو ایک گیارہ اور ایٹی نائن جوڑ دیجئے تو ہماری سرکار بن لیتی یہ کمیاں تھیں کہ ہم ماننی اکھلے شادو جی کے ساتھ تماجبادی پارٹی کے ساتھ ہم سب ورکر اس طرح سے محنت نہیں کر پائے تو بی جی پی تو یہاں اکھڑ گئی تھی اب تک اس پردیش ایک نئے راستے پہ ہوتا تو ہم یہ سب دیکھ رہے ہیں اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ وہی دوہزار بائیس کا جو ریزلٹ ہے دوہزار چوبیس میں اس دیش میں نریندر مودی جی میں اس بات کو کئی بار کہہ چکا ہوں آخری بار پر ہن منتری ہیں ترکار ہٹنے والی ہے کیونکہ اس دیش میں لوگ کو نفرت نہیں چاہیے لوگ چاہتے ہیں کہ شخشاہ میں نوکریوں میں ان کو حق حقوق ادھکار ملے جو بابا صاحب نے دیا بات یہ اندر پرٹی سرکار کا اندون ہے چی یہ اگر ایسا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت لوگ اس کا انتظار بھی کر یہ امیق جامعی صاحب ایک آخری سوال میں کرنا چاہتا ہوں چونکہ مولائن سنگھ یادہ ہو جی نیتا جی ایک نظریہ کے لیے جانے جاتے ہیں جس نظریہ میں ایک بنیادی جو انصر جو سمجھا جا سکتا ہے وہ سماجوات اور جے پرکاش نرائن جی کی شخصیت وہ ایک ان کے نظریہ میں ایک فوکل پوائنٹ کے طرح سے ہے اب حال ہی میں سینٹرل گورنمنٹ میں ہوم منسٹر امید شاہ جی جو بی جے پی کے چانک کیا سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بیہار میں جا کر کے جے پرکاش نرائن جی کے گاؤں میں ان کی سٹیچو کا انعورن کیا اور اس میں یہ کہا کہ اس وقت بی جے پی ہی صرف ایسی پارٹی ہے جو جے پرکاش نرائن کے راستے پر چل رہی ہے اب اس کو اس نظریاتی بلکل نئے قسم کی ایک بات سامنے جو لائی گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جے پی کی وراثت کو اور وشش کا لوہیہ راج نرائن اور مدھولی مہی کی وراثت کو نیتا جی نے یا ان کے زمانے کی لوگوں نے آگے بڑھایا وہ وراثت ادھنائی اکواد کے خلاف تھی وہ وراثت ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھی وہ وراثت اس لیے تھی کہ جو بھی ہماری ہماری جو سنسطان ہیں انسٹویشن سردیش کے ڈیموکرسی ہے لوگتانت رہے ہیں وہ اس کو کوئی کچلنے کا کام نہ کرے اور آپ جانتے ہیں کہ اندرا جی کی اس غرور کو اندرا جی نے اس زمانے میں اس دیش کی لوگوں کو زلیوار دو دو سو پنچ پچ سو ہزا 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 لوگ پنچ پچ سال جیل کٹے کس لیے کٹے وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں جمہوریت ہو فریڈم آف ایکسپریشن ہو پترکار ہے لے کھک ہے ان کو لکھنے کی آزادی ہو بھئی اس دوانے میں میرے خواستے خوشون سین صاحب اور مرہوم ہمارے ایک قلدیب نیر صاحب جیسے لوگوں نے اندرا جی کی تانہ شاہی کے خلاص سارے اخبار بلیک چھپا کرتے تھے تو وہ چاہتے تھے کہ جو ہمارے کانسٹوشن کے پریامبل کا مول صدحان تھے ایکویلٹی بندھت تمتا ویڈم آف اسپیشن اسی ایس ٹی او بی سی منورٹیز کی حق حقوق کا تحفوظ کرنا تو وہ اس لیے اندرا جی سے ٹکرائے تھے اور ٹکرائے کے لوگوں نے جیلے کانٹی ہمارے آپ کے بزرگوں میں بہت سارے لوگ ہوں گے جنہوں نے امرجنسی میں جیل گئے اور ان کو لوگتند نائیک جیسا خطاب بات میں ملا پینشن میں ملتی ہیں ان لوگوں کو لوگتند سے نہ نہیں کہا جاتا ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ نیتا جی جیسے لوگوں نے ان سب بنیادی انصر کے لیے اپنی زندگی کو جیا اب اگر آج کوئی کہتا ہے کہ وہ جی پی صاحب کے راستے پر ہے تو یہ ایک بہت ہی اتحاسک مزاق ہے یہ ویسے مزاق ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو بابا صاحب اور بابا صاحب کی ماننے جو ان کی باعث پتگیائیں ہیں اگر کوئی پڑھ دے تو اس کو راجنیتی میں نوکری سے ہاتھ دونا پڑ جائے یا پورے دیش میں بدھ دھرم کے خلاف ایک محول کھڑا ہو جائے یہ ویسے یہ تو اگر گرہ منتری جی نے شریعہ مشاہ جی نے یہ بات بولی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ انہیں اس پورے اتحاس کے ادنا تو گیان ہیں وہ انبھگ گئے ہیں کہ ایکشلی جی پی کیا چاہتے تھے لویا کیا چاہتے تھے کربلی تھاکر کیا چاہتے تھے ہمارے بی پی منڈل کیا چاہتے تھے نیتا جی کیا چاہتے رہے یہ ایک ہی چاہت تھی کہ ایک ملک ہمارا ایسا بنے تو اس ملک کے خلاف اندرہ جی نے جو کچھ کیا اسی راستے کو دیش پرامنتری شری نیندر موڈی جی ہمارے گرامنتری آدھرنی عمیش جی ابھی تو اندرہ راستے شروعات کر رہے ہیں تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ عمیش جی سے اگر وہ آپ کے ذریعے کہیں بات جائے بھی کہ اتحاس پڑھئے اتحاس اتحاس نہیں پڑھیں گے گلتی کم کریں گے کیونکہ اندرہ جی کے اس کالے دور کو بھارت میں آج کوئی یاد نہیں کرتا ہے جو کچھ انہوں نے امرجنسی کے نام پہ گیا تو شریع عمیش جی اور نیندر موڈی جی جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اندرہ جی سے ہم چاہتے ہیں وہ بھول جائیں تو اچھا جیل کٹنے کو تیار ہے خون بہانے کو تیار ہے لیکن ہم اس آزادی کے سپنے کو لوہیہ نہیرو گاندھی کے سپنے کو اور آج تک کی نیتر جی کے سپنے کو اس کے لئے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں تو بھاشن کے لئے تو اچھی بات ہے کہ آپ نام لیلی جی کی بھگا سنگ کچھ اور تھے جیسے آپ نے صدا پٹیل کو ہائیجیک کر لیا اب وہ جی پی کو ہائیجیک کرنے کا کام کر رہے ہیں ہاں اتحاس میں ایک گلتی سماج بادیوں کی ہم لوگ کی ہم لوگ مانتے ہیں جو اس وقت ہمیں لگتا تھا کہ جو کانگریس کا دنائق واد ہے اس میں یہ جن سنگ والے بھی ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں لیکن انہوں نے اس کو بولتے نا ساپ بن کے آستین کا ساپ بن کر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے سپنے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یہ اپنا ٹائم بھائے کر رہے تھے کیسے گھس کے اس منزل تک جانا ہے تو ہماری منزل بہت صاف ہے معنی نیتا جی کا جو سپنا چھوڑا ہوا ہے معنی اکھلیش آرز جی کی بھی اس معاملے میں کٹر سوچ ہے جیل ہو جائے ایڈی ہو جائے سی بی آئی ہو جائے وہ کچھ ہو جائے لیکن سمجھ وادی پارٹی کے لوگ بیجی پی آر ایس کے سامنے جھوکیں گے نہیں تو اس سے ہمیں بہت اتمنان ہے کہ ملک ہمارا بھوش میں اچھے ہاتھوں میں آسکتا ہے لیکن جس پوڑے میں ہمارا دیش چلا گیا ابھی اسے ایک بہت لمبی لوگ تن کے لئے قیمت چکا نہیں ہے اور اس قیمت چکانے میں آپ سب پتکار لوگوں کا بھی ساتھ ہمیں کلدیپ نییت صاحب کی طرح ہیں اور آپ نے بھی تو آپ سب کار چکے ہیں آپ لوگوں سے بھی ہمیں بہت آشاء ہے کہ آپ راستہ دکھاؤ گے ہم لوگ جہاں غلطیاں کریں جی بہت شکریہ امیق دینی پڑیں گی اور جتنا نقصان ہو چکا اس کے ریورس کرنے میں ظاہر وقت بھی لگے گا قربانیاں بھی ہوں آپ نے نیتا جی کے بارے میں بہت کچھ بتایا اور ان کے نظریات کے بارے میں بتایا اور جس طرح سے لوگوں نے شردانجلی دی ہے لاکھوں کی تعداد میں آ کر وہ سب کے سامنے سبھی پارٹیوں کے نیتاؤں نے صحفہی پہنچ کر شردانجلی دی ہے اور ہمیں اس وقت بہرحال کسی بھی بزرگ کے جانے کے وقت ان کے نظریات کو یاد رکھنا چاہیے اور ان نظریات پر چلنے کی ضرورت ہے تاکہ دیش کا بھلا ہو سکے بہت بہت شکریہ امیق جامعی صاحب آپ نے وقت دیا اس ہی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ اے بھارت جہنگ